Good morning, good afternoon, dear friends, how are you guys doing? ایک بہت ہی اچھی خبر ہے یہاں پہ انڈین پاسپورٹ ہولڈر کے لیے UAE کی طرف سے یعنی کہ UAE ویزا آن آرائیول کے بارے میں ہم بات کرنے لگیں اس ویڈیو میں تو اگر آپ ایک انڈین پاسپورٹ ہولڈر ہیں آپ کے پاس ایک ویلیڈ ٹورس ویزا ہے یوکے کا یا شینگن کنٹری کا تو آپ اب UAE کے اندر جو ہے ویزا آن آرائیول کے لیے سٹے کر سکتے ہیں گنٹری میں پہلے اگر میں بات پر نامس کی تو اس میں اگر آپ کے پاس ویلیڈ یو ایس کا ٹورس ویزا ہوتا تھا یا آپ کے پاس صرف اور سرف ریزنس پرمیٹ ہوتا تھا یوکے کا تو ہی آپ اس کیس میں ویزا آن آرائیول لے سکتے تھے UAE کے کیس میں لیکن اب پالیسی یہاں پہ تھوڑی چینج ہو گئی ہے کہ اگر آپ کے پاس یوکے کا ٹورس ویزا ہے تو آپ اس چیز کا ایڈوانٹیج لے سکتے ہیں یا آپ کے پاس کسی شنگرین گنٹری کا ویزا تو اور ڈوانٹیج آپ لے سکتے ہیں اس میں جو آپ کا stay period رہنے والا ہے وہ رہے گا آپ کا total maximum 14 days کا اور یہ further extendable بھی ہے for another 14 days but all that comes with a cost اگر میں 14 days ویزا آن آرائیول فیسیلیٹی کی بات کروں یہاں پہ تو اس کی cost رہے گی 100 دھرم ویسے by default لیکن اگر آپ extend کرتے ہیں اگلے اور چودہ دنوں کے لیے country مستے تو اس میں آپ کی جو cost ہے وہ بن جائے گی 250 دھرم لیکن اگر آپ 60 days کا ویزا آپٹ کرتے ہیں ویزا آرائیول آپٹ کرتے ہیں uae کی case میں اس کی cost بھی رہے گی 200 دھائیسو دھرم تو یہ important update تھا جو میں آپ کو دینا چاہتا تھا اب ہم جو actually official confirmation اس کی وہ بھی screen پہ دیکھنے جا رہے ہیں وہ کیا کہتے ہیں آپ پڑھ لیں update regarding ویزا آرائیول فیسیلیٹی for indian citizens traveling to the uae indian citizens and their family members who hold ordinary passports will be granted visa on arrival at all ports of entry in uae this applies to the holders of a valid visa residence or green card issued by the united states of america a valid visa residence issued by the european union countries and the united kingdom the passports validity period shall not be less than 6 months تو میں کو یہ چیز کلے کر دے تھا آپ کے passport کی validity چھے مہینے کی ہونا چھے along with your uk اور shenigan یا u.s visa کی جو validity کی بات کریں وہ بھی چھے مینے کی ہونی چاہیے تو ہی آپ اس کے لئے eligible ہیں اور کوئی بھی آپ کا immigration record uae کی case میں یا gcc countries کی case میں خراب نہیں ہونا چاہیے آگے دیا the above mentioned persons have the option of obtaining visa on arrival for a period of 14 days extendable for a similar period اور obtaining a visa on arrival for a period of 60 days non-extendable after paying the prescribed fees in accordance with the applicable norms in the uae تو اگر آپ directly سیدھا ہی 60 دنوں کا visa on arrival مانگتے ہیں اس کے اندر وہ extendable فردر نہیں ہوگا لیکن جو 14 days کا by default ملتا ہے پہلا وہ extendable ہے for another 14 days تو اس کی cost 250 dirhams ہو سکتی ہے جو ویسے by default cost ہے visa on arrival کی 14 days کی وہ 100 dirhams ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ 60 days آپ لیتے ہیں تو اس کی بھی فیس اور وہ بھی فیس میں آپ کو بتا دی کہ یہ 200 dirhams ہو سکتی ہے اس ویڈیو میں اور اس ویڈیو کو اس ویڈیو کو آپ سب کے ساتھ شیئر کریں ایک نیا چینج پولیسی میں انہوں نے کیا ہے اور جانے سے پہل اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں and i see you once again bye take care bye